امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزید دار فش برگر کی ریسپی آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ ایک پین لیں گے اور اس میں آپ آلیو آئل یا آئل گھی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ میں مکھن شامل کر دینا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ مکھن پگل جائے گا اب اس کے پگلنے میں میں آپ سے کیا بات کروں مجھے بلکل بھی نہیں آئیڈیا ہو پا رہا اب جیسے ہی یہ تھوڑا گرم ہوگا تو ہم اس میں فش کو سوٹے کریں گے اور ایک نائس سا کامبینیشن ہے فش اینڈ چپ آلو کو چھوٹا سا سلائس کر لیں گے اور اس میں سمیک پاوڈر ایڈ کریں گے تھوڑا سا پیپٹیکا پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا نمک بھی شامل کر کے اس کو اچھے سے مسل لیں گے ہاتھوں کے ساتھ اور اب یہ ریڈی ہیں فش کے ساتھ پکنے کے لیے تو ہم انہیں اٹھا کر دال دیں گے فش پہ اور ہم نے فش کو پلٹ دیا ہے اب اور اس کے ساتھ ہی ہم حریمر چیٹ کر کے اسے کور کر دیں گے اور یہ فش ہے ریڈی موسیقی 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 برگر کو گرم کرنے کی طرف اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے کرسپی براؤن کر لیں اور نہیں تو بس گرم کر کے اتار لیں پلیٹر میں ہم لگوں نے لے لیا ہے بارٹم برگر بن کے سلائس ہے اس پہ سلاٹ کے پتے کو ہم رکھ لیں گے پھر ہم اس پہ فش رکھ لیں گے اور اب میرا فیورٹ پارٹ مچھلی کی جو کرسپی سکن ہوتی ہے ہم اسے ایڈ کریں گے اس پہ پیاز ایڈ کر لیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا سمیک پاوڈر جو ہے وہ سپرنکل کر لیں آلیفز ایڈ کر لیں اور لاسٹ میں تھوڑا سا آریگانو ایڈ کر کے پھر ہمارا برگر بن ریڈی ہے اس میں کوئی ساس نہیں جائے گا بس لاسٹ میں ہم تھوڑا سا لیمو جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑ لیں گے امید ہے کہ آپ سب بھی ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈ بیک دیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی